چلی خبروں کا سلسل آگے بڑھاتے ہیں ڈلی کے سنگو بوڑو پر آس سنگو کسان موچہ کے ایک اہم بیٹھک ہونے والی ہے کسان موچہ کی یہ بیٹھک قریب گیارہ بجے شروع ہوگی کسان موچہ کی اس بیٹھک کو اس لیے اہم آنا جا رہا ہے کیونکہ تینوں کشی قانون واپسی کے بعد اب سبی کی نظریں اس بات پر ٹھیکی ہیں کہ کیا کسان بوڑو کو خالی کر دیں گے اس سے پہلے کسان موچہ کی طرف سے اس بات کی پشتی کی گئی تھی کہ سرکار کی طرف سے فون کر کے کمیٹی کے لیے پانچ نام مانگے گئے تھے علاقے اس بارے میں کوئی لکھت باتچیت نہیں ہونے کا دعویٰ کیا گیا کمیٹی کے لیے پانچ نام مانگنے کے بعد سامنے آنے کے بعد کسان موچہ نے ایک دسمبر کو ہونے والی بیٹھک کو رد کر دیا تھا اس سے پہلے کسان موچہ نے 29 نومبر کو ہونے والا سنسد مارچ بھی ستھگیت کر دیا گیا تھا اب دیکھنا یہ ہے کہ آج کی بیٹھک میں سیوک کسان موچہ کیا فیصلہ لیتا ہے سرکار نے تینوں کرشی قانون واپس لے لی ہیں سمبیدھانک پرکریہ بھی پوری ہو چکی ہے اب یہاں پر کسانوں کا اگلا قدم کیا ہوگا یہ دیکھنے والی بات ہوگی مقدموں پہ سہمتی بنی ہے مہا پہ لیکن جو کمپن سہیسن ہے اس پہ سہمتی نہیں بنی تو کمپن سہیسن کا بھی ایک بڑا ماملات کا گا ایم ایس پی بھی بھارت سرکار سے ہے تو یہ لگتا ہے کہ باتچیت کچھ نہ کچھ شروع تو ہوئی ہے اب دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے آج جائیں گے تو اس میں بات ہوگی وہ چلے اس خبر پہ اور زیادہ جانکاری کے لئے سیدھا رکھتے ہیں میرے سیوگی جاوید منصوری کا جاوید ایک بار پھر کسانوں کی بیٹھک ہونے جاری ہے ایجنڈا وہی ہیں کیا اندولن جاری رکھیں یا گھر واپسی ہو جائیں کیا رنیتی آج کسان اپنا سکتے ہیں اس بیٹھک کے بارے میں کیا جانکاری مل پا رہی ہے دیکھیں روی آج کی جو بیٹھک ہے وہ بہت مہزپون اس لیے مانے جا رہی ہے کیونکہ ایک ڈبلیپمنٹ ہوا تھا جس میں سرکار نے ایک پنجاب کسان سنگٹن کے ایک نیتا کو فون کر کے پانچ نام آگے گئے تھے اس کے بعد یہ اُبھر کر سامنے آیا تھا کی میٹنگ ہونے والی ہے اور اس میں پانچ نام دیے جائیں یا نہ دیا جائیں حالانکہ سنیوت کسان مورچہ کا آدھکاری کے بیان آیا ہے کہ ہمیں لکھت میں کوئی باتچیت کا آفر نہیں کیا گیا ہے صرف ایک کسان نیتا کو فون آیا ہے اب ایسے میں جو آج بیٹھک ہونے والی ہے وہ میٹھپون اس لیے ہے کیونکہ یہ مدہ بھی اس بیٹھک میں ہوگا اور کچھ کسان سنگٹن یہ بات بھی نکل کر سامنے آ رہی تھی کہ کچھ واپس جانا چاہتے ہیں جب اب تینوں قانون واپس ہو گئے ہیں تو ایسے میں جو چھے مانگے ہیں علاوہ جو کچھ کسان یہ سنگٹن یہ چاہتے ہیں کہ اب وہ واپس چلے جائیں ان تمام مددوں پر آج ہونے والی بیٹھک میں چرچہ ہوگی لہٰذا آج کی بیٹھک جو ہے وہ بہت مہتپون مانی جا رہی ہے اگلا قدم سنیوت کسان مورچہ کا کیا رہے گا اس پر سبی کی نظریں ٹکی ہیں جعوید یہ بھی کہا جا رہا ہے کسان جو ہیں وہ دو دھڑوں میں بٹے ہوئے نظر آ رہے ہیں پنجاب کے زیادہ تر کسان گھر لوٹنا چاہتے ہیں لیکن کچھ کسان نیتا ہیں کہ وہ ابھی بھی سڑکوں پر ڈٹے ہوئے ہیں تو یہ جو دو وچار نظر آ رہے ہیں کیا اس کا حل بھی آج نکلے گا دیکھیں پچھلے دنوں ایسے کچھ بیان کسان نیتاؤ کے آئے تھے جس میں یہ بات نکل کر سامنے آئے تھی لیکن انت میں سنیوت کسان مورچہ جو نیتیگت فیصلے لیتا ہے کسان آندولن کی اس نے یہ کہا ہے کہ کسان آندولن جاری رہے گا ان کا یہ دعویٰ ہے کہ سب ہی کسان سنگٹھن ایک ہیں کچھ ڈیفرینسز کی بات ضرور آئی تھی لیکن انت میں کسان سنگٹھن جو ہیں وہ ایک ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ سنیوت کسان مورچہ جس میں 32 پنجابی کسان جتھے بندیاں ہیں اور باقی انہیں سنگٹھن ہیں وہ مل کر آج ایک بیٹھا کر رہے ہیں اور ان تمام پہلو پر آج چرچہ ہوگی شکریہ جاوید تمام جانکاری کے لیے مس پی گارنٹی پر کانون کی کسانوں کی مانگ کے بیچ کرشی منتری نریندر سنگھ تومر نے کہا ہے کہ دیش میں مس پی پہلے بھی تھی اور آگے بھی رہے گی انہوں نے کہا کہ پی ایم موڈی نے مس پی کو پرباوی اور پارداشی بنانے کے لیے جو کمیٹی بنائی ہے اس پر وہ ویچار کرے گی تینوں کرشی کانون واپسی کے بعد مس پی پر گارنٹی کانون سمیت چھے مانگوں کو لے کر کسانوں کا اندولن جاری ہے مس پی جاری تھی آنے والے کل میں بھی جاری رہے گی پردان منتری جی نے مس پی پر بیچار کرنے کے لیے اور پرباوی بنانے کے لیے پاردرسی بنانے کے لیے کمیٹی بنا دیئے وہ کمیٹی آگے بیچار کرے گی وہیں کسانوں کے ساتھ ہریانا کے مکھی منتری منور لال کھٹر کے بیٹھک بے نتی جاری یہ بیٹھک تین گھنٹے تک چلی لیکن کوئی سہمتی نہیں بن پائی سی ایم کے ساتھ بیٹھک میں کئی مددوں پر بات چیت ہوئی جس میں خاص طور پر کسانوں پر درج کیس واپس لینا اور مارے گئے کسانوں کے پریواروں کو معافظہ نوکری دینا اور سمارک پر بات ہوئی لیکن بتایا گیا کہ کسی بھی مددے پر ان کے سرکار کے ساتھ سہمتی نہیں بن پائی لہذا سنیوکت کسان مورچہ اپنی اگلی رنی تھی صبح گیارہ بجے کی بیٹھک کے بعد تائے کرے گا کل ملاکہ یہ ہے کہ سہمتی نہیں بن پائی ہے اور اگلا جو فیصلہ ہوگا سرکار کی طرف سے سنتوج جنگ بات نہیں ہوئی ہے اور بات چیت ہماری ٹوٹ گئی ہے جو ہمارے مددے تھے معافظہ کا تھا نوکریوں کا تھا اور سمارکس تھل کا تھا اور کیس واپسی کا تھا یہ سب مددے تھے کل ملاکہ یہ ہے کہ ہماری سہمتی نہیں بنی ہے نہ کڑا رکھ تھا نہ نرم رکھ تھا لیکن کل ملاکہ یہ ہے کہ سہمتی نہیں بن پائی ہے اس بیچ شہریانہ بی جے پی کے دیکش اوم پرکاس